وفاقی دار الحکومت کا مستقل آئی جی آ گیا فلائٹ لیفٹینٹ روٹائیڈ محمد خالد خٹک نے وفاقی پولیس کی کماند سنبھال لی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈوین کی طرف سے ان کی تائناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا گزشتہ دو دہائیوں سے اسلام آباد پولیس میں خدمات انجام دینے والے محمد خالد خٹک نے کیریئر کا آغاز بطور اے ایس پی سٹی کیا وہ ایڈیشنل ایس پی ای آئی جی اسٹیبلشمنٹ ایس پی ہیڈکوارٹرز اور ای آئی جی جنرل بھی تائنات رہے وہ مسلسل چار سال سے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز کے عہدے پر براجمان رہے اسلام آباد میں مسلسل تائناتی کی وجہ سے خالد خٹک ہر بار قائم مقام آئی جی بنے فیلڈ ڈیوٹی یا آپریشنز کا بہت کلیل تجربہ رکھنے کے باوجود انہیں آلہ پوسٹ پر تائنات کیا جاتا رہا خالد خٹک کو چار مرتبہ قائم مقام آئی جی رہنے کا عزاز بھی حاصل ہے وہ اگست دو ہزار چودہ میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنے کے دوران بھی اسلام آباد کے قائم مقام آئی جی رہ چکے ہیں آخری مرتبہ انہیں سابق آئی جی تارک مسعود یاسین کے تبادلے کے بعد قائم مقام آئی جی تائنات کیا گیا تھا موسی نجاز نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد